مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر ان میں تغایر مفہوم ہوتا ہے لیکن ما صدقہ لے دونوں کا ایک ہوتا ہے مبتدہ اور خبر میں تغایر ہوتا ہے لیکن الخبر لا ينفق ان المبتدہ خبر مبتدہ سے جدا نہیں ہوتا خبر مبتدہ کے ساتھ ہوتی ہے مولی صاحب یہ چیز آپ کو ملے گی نہیں میرے پیارے وہاں موجود ہوتی ہے اگر نبی قبر میں ہو تو حیات بھی قبر میں ہونی چاہیے یہ عالم نہیں یہ جاہل ہے اس کو نہ مبتدہ کا پتہ ہے نہ خبر کا پتہ ہے اس نے سمجھا ہے کہ مبتدہ خبر کسی پتھر کا نام ہے یا کسی درخت کا نام ہے کہ جہاں جڑے ہوں وہاں جہاں تک بسلا ہے اطلاق لفظ نبی کا لفظ نبی کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے جسم پر بھی ہوتا ہے اور کس کا یہ معنی نہیں کہ جب روح پہ اطلاق و نبی کا تو آدھا نبی ہوتا ہے یہ اس مولوی صاحب سے کوئی پوچھے مبتدہ خبر پھر آدھی بن جائے گی اور کوئی یہ جو تنصیب ہے مبتدہ خبر میں یہ بھی کوئی تیرے دادے کی تحقیق ہوگی کہ مبتدہ خبر میں تنصیب بھی بن سکتی ہے یا تذہیب بھی بن سکتی ہے اس بیچارے کو نہ اس کا اپنا کوئی مبتدہ ہے نہ اس کی کوئی اپنی خبر ہے تو اس لیے بات یہ ہے کہ جسدِ اطحر پر بھی نبوت کا اطلاق ہو سکتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے اور ارواح پہ بھی روح پر بھی نبوت کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن اس اطلاق کے یہ معنی نہیں کہ جب نبوت کا اطلاق جسد پہ ہو تو مطلبِ آدھا مبتدہ اور جب نبوت کا اطلاق روح پہ ہو تو آدھی خبر یہ آدھی خبر پوری خبر کی بات نہیں ہے دونوں پر مستقل اطلاق موجود ہے البتہ یہ ہے کہ بلعصالت علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے اور نصیم الریاض بھی اس مسئلے پہ بات ہوئی فرماتے ہیں کہ بلعصالت نبوت رسالت وغیرہ اوصاف روح کے ہیں بتبا جسدیں اس لیے اطلاق دونوں طرف ہو سکتا ہے پھر یہ جو آج کل جگڑا دار رہی ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہاوہ سنی ہے نہلے پہ دیلہ یہ دونوں نہلے پہ دیلہ پہلے آپ دیکھیں کہ پہلا بے وقوفی صحیح درجے کی مار رہا ہے دوسرا اس کو رد کر کے اس سے بڑی بے وقوفی مار رہا ہے دونوں نہلے پہ دیلہ کیا بات ہے خود ساختہ بنائی ہوئی قائدے خود ساختہ قانون ان لوگوں کے اور پھر امت مسلمہ کے اندر انتشار اب دیکھیں کہ جہاں مبتدہ ہوتا وہیں اس کی خبر ہوتی ہے کیا بات ہے جناب واہ سبحان اللہ ایسے قائدوں پہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جہاں مبتدہ ہے وہیں پہ اس کی خبر ہوگی جناب والا آپ کا قائدہ مان لیا اب دیکھیں پہلے آئی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو محمد لفظا مرفوع مبتدہ ہے رسول مضاف ہے اس میں جلالت مضاف انہوں نے الہ ہے مضاف مضاف الہ مل کر یہ خبر بنی ہے مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں یہ مبتدہ اور خبر ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو آپ کا وہ نظریہ مان لیتے ہیں کہ جو قائدہ آپ کا مان لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی یہ خبر یہاں پر بن رہی ہے کلمے میں رسول اللہ تو آپ کا قائدہ مان لے آپ نے کہا جہاں مبتدہ ہوتا ہے وہاں اس کی خبر ہوتی ہے اب مبتدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہے یعنی آلم برزخ میں ہے تو رسالت بھی آلم برزخ میں ہے تو آپ کے قائدے کے مطابق یہ والا جو آلم ہے یہ تو رسالت سے ہی خالی ہے یہ تو رسالت سے ہی خالی ہے کیونکہ جہاں مبتدہ ہوگی وہاں اس کی خبر ہوگی محمد الرسول اللہ یہ مبتدہ اور خبر ہے اور جناب والا مبتدہ جناب والا آلم برزخ میں ہے تو رسالت بھی آلم برزخ میں ہے معلوم ہوا آپ کے قائدے کے مطابق یہ والا جو آلم ہے یہ جو آلم دنیا ہے اب یہ آلم دنیا رسالت سے خالی ہے تو پھر قادیانیوں سے آپ کا کیا جھگڑا ہے چلو دوسرا جو نیلپ دال ہے اس نے to قمالیگار دیا وہ وہ کہتا ہے کہ کبر شریف کے اندر نبی پاکسیل مسلم کا بدن اقدس موجود ہے اور رسول پاکسیل مسلم کی روح مبارکہ وہ جندت میں موجود ہے اب وہ کہتا ہے کہ جو نبوت ہے اس کا اطلاع نبی پاکسیل مسلم کے بدن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور نبی پاکسیل مسلم کی روح پر بھی ہو سکتا ہے تو اب ان کے اسی نظریے کے مطابق دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن جو ہے وہ قبر کے اندر موجود ہے عالم برزخ میں تو معلوم ہوا کہ نبی بھی عالم نبوت بھی عالم جناب برزخ میں موجود ہے قبر میں موجود ہے یا پھر روح کے ساتھ کر لیں تو روح کے ساتھ جب کر لیا تو پھر اس وقت نبوت جناب جنت کے اندر موجود ہے اب دوسروں کے نظریہ کے بطاب یہ ہے تو دونوں ہی ختم نبوت کے پر ڈاکہ مارنے والے ان کے یہ قائدے ہیں نظریہ ہیں ان کے مان لیا جائے تو یہ عالم جو ہے یہ نبوت تو رسالت سے خالی ہے جبکہ قرآن مجید میں سورة الاراف آیت نمبر 138 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَا تو محبوب کہہ دو کہ اے لوگو کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو جمعیہ میں ہم بھی ہے تو رسول ہماری طرف بھی رسول ہیں تو آپ کے مطابق تو جناب عالم برزخ میں پہنچے ہیں عالم برزخ میں موجود ہیں رسالت بھی اور جناب والا نبی پاہ صلی اللہ کا بدن اقدس بھی تو دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے سورة الفرقان آیت نمبر ایک میں ارشاد فرمایا تو نبی پاہ صلی اللہ کو تو عالمین نظیر بنا کر بھیجا گیا ہے عالمین کے لیے تو عالمین میں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ والا عالم شامل ہے یا نہیں ہے اگر یہ والا عالم شامل ہے تو نظیر تو آپ کے مطابق قبر میں موجود ہے عالم برزخ میں موجود ہے اس عالم میں پھر کون ہوگا تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے کہ اس عالم میں اب نظیر اور رحمت اور رسول وہ کون ہیں آپ کے نظریے کے مطابق تو عالم برزخ میں منتقل ہو چکے ہیں تو عالم برزخ میں یہ آپ آڑ ہے کہ ادھر والی شاہ عالم برزخ کے پرے نہیں جا سکتی عالم برزخ سے عالم دنیا میں نہیں آ سکتی یا آپ لوگ کتنی رفعہ بیان کر چکے ہیں یا آپ ہی کے نظریے اور قائدے ہیں جناب والا ان قائدوں کو دیکھی ہے اور ذرا یہ سماعت فرمائی اور ہنسیے اپنے قائدوں پہ مزا کا خیز جہالت اللہ اکبر کبیرہ اللہ معفوظ فرمائے اس امت مسلمہ کو ان جیسے جاہل خطبہ اور جاہل لوگوں سے کہ انہوں نے انتشار پھیلا رکھا ہے اللہ پاک سبجنی کی توفیق عطا فرمائے موسیقا